بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت جو صورتحال اسلام آباد سے ہے وہ بہت خطرناک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں دمہ دمہ مسکل اندر ہو گیا ہے تو وہ بالکل ہو گیا ہے عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی حکمران تاریخ کا دوسرا موقع ہوگا جب وقتی حکمران جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے کوئی جلسہ جلوس یا مظاہرہ کرے گا لیکن آج صورتحال اچانک خراب ہوئی ہے اور اس وقت جو جے یو آئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے مختلف ایمین ایس کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن پولس جو ہے اس نے پارلیمنٹ لوجس کے اندر آپریشن کیا ہے ویجولز ہم نے دیکھ لیے ہیں مولانا فضل الرحمان خود پہنچے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے اور اس کے علاوہ قومی اسیملی میں تحریک استحقاق جمع کروا دی گئی ہے اس سے ہٹ کے ایاز صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام ارکان ہیں وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں یہ معاملہ شروع کیسے ہوا ہے اور پھر وہ جو کل تک تحریک انصاف کو کہتے تھے کہ آپ نے قومی اسیملی کے اوپر حملہ کیا ہے آج پارلیمنٹ لوجس کے پر کیا پولس نے حملہ کیا ہے یا جمعیت علماء اسلام کے جو انصار الاسلام گروپ ہے جو ایک عسکری گروپ ہے جس کے پر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور پھر شیخ عرشید نے پریس کانفرنس کی ہے شیخ عرشید نے کیا بتایا ہے اور اس کے علاوہ جو اس وقت صورتحال ہے کیا واقعتاً اپوزشن کے لوگ حکومت نے گرفتار کرنا شروع کر دیئے ہیں اس کے لیے کام شروع کیا ہے اور اب اسلامباد پولس کا بیان آیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں پھر کیا صبحوں سے پورا پاکستان پئیہ جام ہڑتال ہونے جا رہی ہے پورا ملک بند ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت کون کون سے روڈ جو ہیں وہ بند ہیں صورتحال بہت خراب ہے اور اس کے علاوہ جو انڈین حملہ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس پریفنگ ہے اس پر مزید ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے میں سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد میں بجانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں محول ویسے ہی پولٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہیٹ اپ ہوا ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ تحریکی عدم اعتماد لے کے آئے تحریکی عدم اعتماد جمع کروا دی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ چودہ مارس سیکچیٹ نے کہہ دیا ہے سپیکر کو ایڈوائس کی ہے کہ آپ اجلاس بلالیں لیکن اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ حکومت تئیس مارس سے پہلے پہلے اس کو لپیٹنا چاہتی ہے لیکن ہوا آج کیا کہ آج جمعیت علماء اسلام نے حلانکہ کبھی دنیا جہان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گروپ چاہے ان کے پاس گن ہو یا نہ ہو لیکن ایک خاص پولٹیکل تنظیم کے ہوں اور اگر وہ کہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی سیکیورٹی سنبھالنا چاہتے ہیں تو کون سا ملک اس کی اجازت دے گا کیا امریکہ اس کی اجازت دے گا آپ نے دیکھا ٹرمپ کے دور میں وہاں پہ کیا ہوا پورا ٹرائل ہو رہا ہے کیا انڈین حکومت یہ کل بی جے پی آر ایس ایس کہے کہ ہم جو لوگ سبا ہے یا راجہ سبا ہے اس کی سیکیورٹی سنبھالیں اس کی کوئی اجازت دے گا ہوا یہ انہوں نے اس بہانے کی بنیاد کے پر جی گورنمنٹ ہمارے لوگوں کو اٹھانے جا رہی ہے ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے تو اس لیے جو جے یو آئی فے گروپ ہے اس کا ایک انسان الاسلام نامی آگے گروپ ہے جو ان کی سیکیورٹی کو سنبھالتا ہے میں دیکھا گا خاکی وردی پہنے ہوئے جنہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی مارچ کیا تھا پریڈ کیا تھا بڑی خبریں اس قسم کی آئی تھی آج جے یو آئی کی جانب سے ان کو پارلیمنٹ لوجس کے اندر ڈپلائے کیا گیا جب یہ ڈپلائے کیا گیا تو پولس نے فوری طور پہ جو پارلیمنٹ لوجس کے اندر ان کے اہلکار ڈیوٹی دیتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا ان کو وہاں پہ سسپینڈ کیا جس کے بعد وہاں پہ آئی جی نے اس کا نوٹس لیا آئی جی نے نوٹس لینے کے بعد ڈی آئی جی آپریشن کو فوری طور پہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ لوجس کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپریشن کر کے اس علاقے کو کلیر کریں اور اس کے بعد انصار الاسلام کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب انصار الاسلام کے لوگ کہاں پہ ہوں گے وہ جے یو آئی کے جو لوجس ہیں اس کے اندر ہوں گے تو اس دوران بتایا گیا کہ صلاح الدین ایوبی جو ان کے رکنے اسیملی ہیں جی ایو ای فے کے جی پولیس ان کے جو لوجس ہیں اس کے اندر گھز گئی ہے تو اس لیے یہ ایک ہاؤس کا جو رکن ہے اس کا استحقاق متاثر کیا گیا ہے اور اس کے فوری بعد جب یہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہوا تو اس کے بعد جناب میڈیا کو بھی وہاں سے نمائندوں کو نکال دیا گیا اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن صاحب خود پہنچے اور مولانا فضل الرحمن نے کہا جی مجھے گرفتار کرو میں گرفتاری دینا چاہتا ہوں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے جب وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرنے لگے تھے تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر پریس بریفنگ کے لیے آ گئے تھے تو مولانا فضل الرحمن نے اب عملی طور پہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ ملک اندر جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کس کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف اور اپنے تمام کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچیں اور اگر اسلام آباد آپ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں تمام شہروں کو جام کر دیں اور پھر اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو گھسیٹنے کا وقت آ گیا ہے اتنے سخت الفاظ ہیں آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پر ایک الزام لگا تھا جس کا وہ آئی تک جواب دے رہے ہیں ان کو دینا پڑے گا جب انہوں نے پارلیمنٹ کو پر حملے کی کوشش کی ان کے کارکنان گھسے تو آج تک تانہ ملتا ہے لیکن آج جیو ای فے کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ لوجس کے اندر داخل ہوئے اس کا جواب کون دے گا جس کے بعد فوری طور پہ حکومت کی جانب سے کیونکہ معاملہ بہت سنسٹیو ہے اور اب مولانا صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ کل پہیا جام ہٹتال ہوگی پورے ملک کو وہ بلوک کریں گے اب کیا سیچویشن بنتی ہے کیوس ہوتا ہے آپ اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے کسی جگہ پہ جانے سے پہلے ٹرائفیک ضرور دیکھیں سیچویشن ضرور چیک کریں کہیں پہ سٹک ہو سکتے ہیں آپ شیخ رشید نے پریس کانفرنٹ فوری طور پہ کی ہے اور شیخ رشید نے کہا ہے ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا پندرہ لوگوں کی گرفتاری کی وہ بات کر رہے ہیں حکومت اسے کر رہی ہے پلس بھی کر رہی ہے لیکن کسی رکنے اسیمبلی کو گرفتار کرنے کی وہ بات نہیں کر رہے وہ کر رہے جی کچھ لوگ خود سے ایم این ایز جو ہیں وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ضرور تھانے میں بیٹھے ہوئے اپنی لیڈرشپ کے سامنے نمبر ٹانگنے کے لیے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے اس وقت جو سعاد رفیق صاحب جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کی ویڈیو آئی ہے جہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا پونس زخمی ہے وہ بتا رہے جیے یا صادق صاحب کے ساتھ مل کے ہم میٹنگ کر رہے تھے تو اس دوران معلوم یہ ہوا کہ پولس اندر داخل ہو گئی ہے تو وہاں پہ گئے ہیں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوئے اس کے بعد اب صورتحال پولس کی طرف آتے ہیں اسلامات پولس کے مطابق انہوں نے جو قانونی کاروائی تھی وہ مکمل کی ہے کاروائی کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اس دوران پاکستان پیپنس پارٹی کہ لوگوں نے ان گاڑیوں کو روکنے کی کوسش کی ہے اور پولس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کسی رکنے اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا نہ ہی ہمارے پاس انہوں نے بتایا کہ جو جیو ای فی کے دو ایم این ایز ہیں وہ تھانہ آپ پارہ کے اندر موجود ہیں اور وہ خود نہیں جانا چاہتے ہم نے ان کو کہا ہے ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں ہے نہ ہم نے آپ کو گرفتار کیا ہے نہ ہمیں مطلوب ہیں لیکن وہ خود سے اس بات کو نہیں چاہتے جس کے بعد اب قومی اسمبلی میں تحریکی استحقاق جمع کروا دی گئی ہے اور تحریکی استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکنے اسمبلی کا استحقاق متاثر ہوا اس لئے پولس کو بلایا جائے ان سے جواب مانگا جائے حالانکہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی عجیب سی سی سیچویشن ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تحریکی عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے یہاں پہ ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتی ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے پورے پاکستان سے کارکنوں کو کہا ہے اور اگر اب کارکن جیو ای فے کے جو ہیں وہ روڈز بلوک کرتے ہیں تحریک انصاف باہر نکلتی ہے روڈز انبلوک کروانے کی کوسج کرتی ہے پولس ایکشن لیتی ہے تو اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا یہ لڑائی جھگڑا ہوگا ملک میں انارکی پھیلے گی تصادم ہوگا خانہ جنگی ہوگی اس کا کون جواب دے ہے اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت تحمل کے ساتھ کام لینا پڑے گا اور خاص کر خان صاحب کو اس کے اندر جرور انٹرسٹ لینا پڑے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ اس پوری کی پوری پولٹیکل جو پارٹیز ہیں خاص کر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو چانس چاہیے ان کو موو ایک ایسی کھیلنی ہے جہاں پہ عمران خان دباؤ کے اندر آئے اور عمران خان کو دباؤ کے لندل لا کے اپنے مرضی کے فیصلے لینا آسان ہوگا اور ایسے وقت میں حکبرانوں کو بہت تحمل بہت سمجھداری وہ لوگ جو دھیمے مزاج کی ہوتے ہیں جو اکل سے کام لیتے ہیں اپنے مشیروں کو ان کے آس پاس رکھنا پڑے گا مزید تفصیلات میں آپ کو بتاؤں تو جو انڈین اٹیک آج پاکستان کے اوپر ہوا ہے جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ سپر سانک مزائل جو ہے وہ فائر کیا گیا ہے اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ ہم انڈیا کے انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کو پر بہت غصے میں تھے وہ کہہ رہے تھے یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کی فوج نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا لیکن ظاہری بات ہے آپ پہلے جواب مانگتے ہیں وہ بتائیں گے جی غلطی سے ہوا پوزیشن ٹھیک نہیں تھی یہ ہو گیا یا وہ غلط فائر ہو گیا کچھ نہ کچھ تو اس کی ریزن ہو گی یا پاکستان چڑھائی کر رہے فوری طور پر اٹیک کر دے تو اس سے خبریں ہی آ رہی ہیں کہ انڈو ریشو جو ان کا برہموس کروز میزائل ہے مبینہ طور پر یہ وہی ہے جو سری نگر کے اندر بھی فائر ہوتا رہا ہے اور یہ انڈیا اور رشیا کا ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایک ایفٹ ہے ونچر ہے اس ساری سیچیشن کے دوران جب پاکستان رشیا کے خلاف نہیں جارا اور آپ کے اوپر دباؤ ہے آپ نے وہ والا میزائل کہیں چلا کے پاکستان اور رشیا کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش تو نہیں کی لیکن قوم کو اب اس وقت انتظار صرف پاکستان کی فوج کا ہے نظر پاکستان کی فوج کے اوپر ہے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں اور دشمن کو کیا جواب دیتے ہیں اب تک کی ڈیٹیلز تھی مجوم مردر راز گوندر کو فیس بک ٹویٹر انسٹرگیم کے اوپر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلئے آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ